اسلام علیکم فرینڈز ڈراما سیرل بادشاہ بیگم کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پیر شاہ زیب اپنے والد شاہ علم کی جگہ پر تو بیٹھنا جاتا ہے لیکن وہ اپنے ماں کے ساتھ ہونے والے نانصافی کی وجہ سے شاہ علم کو اپنے والد کی طرح عزت نہیں دیتا ہے اپنے والد کے آنے پر ان سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا پر بادشاہ بیگم پر حملہ ہونے کے بعد وہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو صرف اس لئے قبول کرتا ہے کہ کہیں بادشاہ بیگم کی خالی گدی پر کیسر قبضانہ کر لیں شاہ علم اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر شاہ زیب سے کہتا ہے کہ تم میری خالی گدی پر پیراں پوپر بیتاج حکومت کر رہے اور یہ حق تمہیں میرے خون نے دیا ہے جو تمہاری رگوں میں دو رہا ہے تو جواب میں شاہ زیب اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ میرے لئے قابل احترام ہیں پیر صاحب ایسے ہی جیسے پیرا پوپر کی رائے کے لئے ہیں اور اس سے زیادہ کی توقع کرنا میرے ساتھ زیادتی ہوگی اب آپ نے جس اولاد کو محض گدی کے لئے پیدا کیے اس کو یہ گدی بخت لیجئے ادھر قیسر کو بھی شاہ علم کی واپسی کی خبر مل جاتی ہے اور پھر جب اسے گدی کے جانشین کا فیصلہ سنانے کے لئے بلائے جائے گا تو وہ بغاوت کرے گا جبکہ شاہ علم بھی شاہ زیب کو گدی دینے سے انکار کر دے گا اور گدی اپنے بیٹے شاہ میر کو دے دے گا پھر شاہ میر کے گدی پر بیٹھتے ہی بادشاہ بیگم کی گدی جہاں آرہ کو دے دی جائے گی ادھر بختیار بھی جہاں آرہ کے پیچھے رویلے تک آنے کی جرت کرے گا اور اس سے ملنے کے لئے اس کے کمرے تک پہنچ جائے گا لیکن جہاں آرہ اس کے آنے پر بلکل بھی خوش نہیں ہوگی اور باتیں سنا کر اسے وہاں سے چلتا کرے گی لیکن جوشن آرہ کو بھی اس بات کا پتا چل جائے گا اور اپنی بہن جہاں آرہ کے خلاف ہی چالے چلنے لگے گی پرنٹس کیامہ سیرل بادشاہ بیگم میں آکے کیا ہوگا جاننے کے لئے مارے ساتھ رہیں پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ